اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شفکت آمان ٹی وی آج سیکنڈ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے اور ایچ ون بی ویزا کے کرنٹ سٹیٹس کے بارے میں میں آن میں نے آپ سے اپ ڈیٹس شیئر کرنی ہے ٹریول بینٹ جو تھا وہ مارچ تھرٹی فرس تک تھا جو جس کے بارے میں بیڈن ایسیشن نہ ہی کہا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں نہ ہی کہا ہے کہ ختم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی جو ٹریول بینٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے ایچ ون بی ویزا پہ اور چونکہ تھرٹی فرس کو اس کی ریجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ تھی جو ایچ ون بی ویزا تھا یہیئر ٹوئنٹی 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 کے لیے تو وہ ریجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی گزر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی جن کے نام نکلنے تھے ان کے نام بھی آ چکے ہیں اب کیا ہے فرسٹ ایپریل سے ان کی پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں جو کمپنیز جن کے انہوں نے فائل ریجسٹر کیا تھا ان کو جاب کے لیے ان کی پٹیشن فائل ہوں گی اور پٹیشن فائلنگ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے جون تھرٹی ایت ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تو جون تھرٹی ایٹ ٹوئنٹی 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 تک یئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی پٹیشن فائل ہوں گی تو اب یہ ہے کہ جتنے لوگ ایچ ون بی ویزا کے حوالے سے ویٹ کر رہے تھے چونکہ ٹرائیول کا بین تھا ٹرمپ نے لگایا ہوا تھا تو وہ چونکہ ختم ہو گیا ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہو گی ایچ ون بی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں مہتی فائل تاؤزن اس کی جو ہوتے ویزا ہوتے ہر سال ایشو ہوتے ہیں اور یہ جاب ویزز ہوتے ہیں پاکستان سری جو ہے نا جاب پہ اس کو حاصل کر کے یہاں پہ آتے ہیں سیلڈیز ان کی ساٹھ ستر سی دار نبےزار ڈالر سالانہ کم از کم ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں اور ویج بیس کا جو رول ہے وہ بھی تقریباً ڈیٹھ سال تک ایمپلیمنٹ نہیں ہے آج سے لے کے ڈیٹ ڈی جائے گی اچ بن بی پہ ابھی تو یہ ہے کہ لوٹری سسٹم چل رہا ہے ابھی سال تک لوٹری سسٹم ہی چلے گا لوٹری سسٹم میں جس کا بھی نام نکلے گا اس کو ویزا میں وہ آ جائیں گے اور یہ بسکلی جو آپ ہوتے ہیں جو ہائر جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹائز ہوتے ہیں ان کو یہ ویزا ایشو کرتے ہیں اور جو یہاں پہ سٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی انجیرنگ اور متمیٹکس ان میں جو پڑھنے آتے ہیں یہ بھی جو ہیں اپنی جب سٹوڈی یہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایچ ون بھی ویزا لیتے ہیں ایچ ون بھی کے بعد یہ پھر ورک جو پرمنٹ ہے یہ بعد میں گرین کارٹ پرمنٹ ریزننس اور نیشنالٹی میں یہ کنورٹ ہوتی ہیں تو میں نے یہاں پہ جتنے بھی جو اچھی جسے کہتے ہیں لائف سٹال گزارنے والے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس یہاں پہ سٹیٹس بہتر ہے وہ موسٹلی اس ویزا پہ آئے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایچ ون بھی ویزا ہائر جو سکیل یہ نون امیگرنٹ ویزا ہوتا ہے تو اگر آپ اس پہ الیجبل نہیں آتے تو آپ اپنے جو بھی کوئی آنا چاہتا ہے چھوٹا بہن بھائی تو اس کو تھوڑا سا رستہ دکھائیں کہ ایچ ون بھی جو ویزا ہے یہ اس پہ کام کرنا ہے موسٹلی یہ آئیٹی سے ریلیٹڈ آج کل ہے کیونکہ آپ کو بتائیں بڑی بڑی جتنی کمپنیاں فیس بک اوبر گوگلز مائکرو سوفٹ اور یہ دوسری اوبر لفت جتنی بھی کمپنیاں ہیں نا گراب آپ ڈوڈا ساریاں تو یہ کیا کرتی ہیں آئیٹی پروگرامنگ کو بلاتی ہیں موسٹلی تو پروگرامنگ والے زیادہ تر یہ ویزا حاصل کرتے ہیں اچ ون بھی کا کیونکہ ان کے سکل زیادہ ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں رہ کے ہی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں پاکستان سے یہ اپنی سٹیڈی یہ وہ مکمل کرتے ہیں چونکہ ساری سٹیفکیشن اب جو ہے نا اگزام ہوتے ہیں وہاں پہ یو ایس کی کالیفکیشن کے وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ کالیفکیشن ان کے پاس ہوتی ہیں سٹیفکیشن ہوتی ہیں ایکسپارٹائز ہوتی ہیں تو ان کو ویزا لینے میں وہ پیر آسانی ہوتی یہاں پہ کمپنیز ہائر کرتی ہیں تو اگر آپ اس میں نہیں آتے لیجبل تو ان کو ذرا بتائیں کی ایچ ون بھی پہ کام کریں کیونکہ اب اس پہ جو ہے نا دو لگ ڈھائی لگ سیلریز ہوتی اب آپ کہیں گے یا دو لگ ڈھائی لگ سیلریز ہم نے کیا کرنی ہے ہمیں کام ملنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ گول جتنا بڑا ہوگا ریزلٹ اتنا بڑا آتا ہے اگر آپ کا گول ہی کسی بندے کا چھوٹا رکھا ہوئے یعنی کہ بیس تیس ہزار چالیس ہزار ڈالر کام کمانے میں رکھا ہوئے تو اس کو پھر اترا ہی ملتا ہے اگر آپ نے گول بڑا رکھا ہے فیزیکس میں ہے پروجیکٹائل آپ نے گول بڑا رکھا ہوئے نا تو اس کا پھر جو ہے اگر آپ ڈھائی تین لاکھ ڈالر کا گول رکھا ہوئے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ تیس چالیس ہزار ڈالر تک تو پہنچ ہی جاتے ہیں اس لیے یہ ہے کہ ان کو پھر بتائیں جو آپ کے بہن بھائیں ان کو بتائیں کہ ایچ ون بھی پہ تھوڑا سا مقام کریں کیونکہ یہ جو ہے ویزاز ہیں اس سے باقیوں کی نسبت بہتر ہیں اور اس پہ آپ کی جو لائف بھی جانے بہتر رہتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں جوب سے لنکٹ ہوتی ہے اچھا میں آپ کو نا آگئی ویڈیو میں میں نے ایچ ون بھی پہ جو لوگ ویزاز پہ آئے ہیں دوست ان کے میں نے انٹرویو کرنے ہیں اچ ون بھی کے علاوہ یہاں پہ ڈاکٹرز آئے ہیں جو پاکستان سے پڑھ کے آتے ہیں اور وہی سے ڈاکٹرز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اگر کوئی میڈیگل کا سٹوڈنٹ میں اب پاکستان سے بڑھ کی آتے ہیں پاکستان سے انھوں نے کیا ہوتا ہے یا اس پہ متوتا ہے پھر یو اِسف اےے کا ایگزام ہوتا ہے اس ایم ایل ای ہوتا ہے یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہے لاہور میں بھی ہوتا ہے کراچی میں بھی ہوتا ہے لاہور میں ایف سی ایف سی کاللج ہوتا ہوتا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور پر جب وہ پاس کرتے ہیں توнес کو جوب ادھر سے بھٹھی ملتی ہے اور یہ ڈاکٹروں کی آپ میں سیلڈری میں آپ کو دوستوں بتاؤں ایک لاکھ سیزار ڈالر سے اوپر ہوتی ہے ان کی سیلڈی اس کا مطلب ہے ان کی جو منتھلی جو سیلڈی ہے تقیباً دس ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار ڈالر جب جو چار پانچ سال آٹھ دس سال کا ایکسپیرنس ہو جاتا ہے تو ان کی سیلڈی اٹھارہ ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر منتھلی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہاں پہ گھنٹوں میں آپ جو ہے ایک بندہ چوبیس ہزار ڈالر کمائے کہاں پہ جو ہے ایک منتھ کا ہی بندہ بیس ہزار ڈالر کمائے اور وہ پڑھ کے بھی ادھر سے ہی آتے ہیں پاکستان سے پھر یہاں کیونکہ آپ دیکھیں نا یو ایس ایمیلی کا ایکزام سے وہی ڈاکٹر نے ادھر دینا ہے ایکزام وہی ادھر ہونا ہے تو وہ جب ادھر سے ہی پڑھ کے آتے ہیں تو وہ پھر ان کو دیکھیں وہاں پہ کونس بھی کم لگتی ہے پڑھ لیتے ہیں پڑھ کے آکے یہاں پہ اچھی جو مل جاتی ہے میں جب ابھی میری ایک ویڈیو دیکھیں گے نا وہ جس میں میں امریکہ سے جا رہا تھا پاکستان میں میری ایک فلائٹ بھی جو ہے نا وہ میں نے تھوڑی سی لیٹ ہونے لیکن میں لکھا تھا مس ہو رہی تھی وہ بسکلئی یہاں پہ پاکستانی تھی خاتون جن کے ساتھ بیٹی تھی دو تین ماں کی تو ان کے جو ہز پڑھیں وہ یہاں پہ ڈاکٹر ہیں پاکستان میں تو وہ بھی ڈاکٹر جتی پڑھنے کے لیے پاکستان میں جا رہی تھی اب دیکھیں پڑھنے کے لیے پاکستان میں جارہی تھی جو یکی اس کے اگزام دینے کا لیتا ہے جو میڈیکل میں ڈاکٹروں کا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا بیٹی کو سمالنے کے لیے ہوں گے باقی جو ہے کہ بیسے بھی جو ہے نا تھوڑا ٹائم زیادہ زیادہ مل جاتا ہے ان کے بکول تو وہ وہ بھی ادھر سے اقزام دینے جاری ہے تو اگر کوئی میڈیکل کے شعبہ میں ہے تو یو ایس کی کولیفکیشن جو ہے نا اگر آپ اس پہ درہا وہ دیکھیں تو یہ بہتر ہے اور اس وقت ٹمپریچر جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھوڑی تھوڑا ٹھنڈا اور ہے کیونکہ وہ 0 ڈگری سینٹی گریٹ پہ چلا گیا یہاں پہ نا اس وقت تو تھوڑی تھوڑی سردی ہو گئی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ سے جو ہے وہ مزید بھی دوسرا ویزاز پہ بھی ڈسکس ہوں گے اور انٹرویو جب ہوگا تو پھر ذرا تفصیل میں آپ سے ڈسکس ہوں گی میں تھوڑا سا بھی کیا کہتے ہیں ایک دو کام میں فضا ہوا تو میں ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا تو آج بھی میں نے کہا چونکہ یہ لائیو اپ ڈیٹ ہے لیٹس اپ ڈیٹ ہے تو یہ میں آپ سے شیئر کروں ایچ ون بھی کے والے سے میں آپ کو بتاؤں جیسے ابھی سیکنڈ اپریل ہے تھرٹی فرس کو ریجیزیشن ہوگی اور فرسٹ اپریل سے پٹیشن فائل ہو رہی ہیں جب پٹیشن یہ فائل ہوں گی نا کمپنیز پٹیشن فائل کرتے ہیں جب یہ پٹیشن فائل ہوں گی تو پھر اس کے بعد نا جو یو ایس سی آئی ایس ہے نا یو ایس سی کا ویزا والا سیکشن وہ ایک کنفرمیشن ای میل ریسیف کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آیا ہے پٹیشن اور اس پہ پھر فردر وہ کام ہوتا ہے اور پھر اس کا جو سٹیٹس جو چیک کرنا ہوتا ہے چونکہ ایک کیس نمبر بن چکا ہوتا ہے تو یو ایس سی آئیس کی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں وہاں سے جاکے اس کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں پھر آج سا ایس سا تقریباً آ جاتے ہیں اگر یہ پروسس تھوڑا جلدی کرنا ہو تو جلدی کرنے کی ایکسپیڈائیٹ کرنے کی تھوڑی ایکسٹرا فیس ہوتی ہے وہ فیس پے کرتے ہیں ایکسٹرا تو پھر ان کا پروسس وہ جلدی ہو جاتا ہے تو جہاں سے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی جائز خوش ہے وہ رب پورا کرے کچھ دکتر کچھ تکلیف ہے تو اس کو رب دور کریں تو آگے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے سیجن در نیکس ویڈیو اللہ حافظ